بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں متاسی کاش کر بھائیو آج ہم بات کریں گے مکعی کی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کہ اس وقت ہم نے موسمی مکعی لگائی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جڑی بوٹیوں بہت زیادہ ہیں اگر تو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں زیادہ ہیں تو ہم کون سا سفرے کریں اگر نکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں بہت زیادہ ہیں تو اس کے لئے کون سا سفرے کیا جائے تاکہ ہم جڑی بوٹیوں سے اپنی فصل کو ساہب کر لیں اور بہترین پیداوار جوئے ہم لے سکیں تو کاش کر بھائیو اس حوالے سے انفارمیشن فارمز آ کے شر کروں گا تو انفارمیشن جاننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اندر جنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو کاش کر بھائیو اس وقت ہماری موسمی مکعی جو ہے اس وقت لگ چکی ہے اور بعض جگہ پہ جن ہمارے فارمز رات کے دل کی کٹائی لیٹ ہوئی ہے وہ اس وقت مکعی کی کاش کر رہے ہیں اس وقت جس فیلڈ میں میں موجود ہوں اس میں بھی مکعی لگی ہوئی ہے تقریباً اس مکعی کو لگے آج چودہ دن ہو چکے ہیں اس کے اندر تمام در جڑی بوٹیوں جو ہے جیسا کہ نکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں کھبل گاس ہے اس کے ساتھ ڈیلا سوانگی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں جو ہے اس کے ساتھ تانگلا پیٹ سٹ جو ہے وہ اس وقت کھید میں جو ہے وہ موجود ہے تو کاش کر بھائیو گینگوی کا نام تو سبھی فارمز رات جانتے ہیں کہ گینگوی کا سپری جو ہے وہ کئی کی جڑی بوٹیوں کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن مارکٹ میں موجود دو طرح کی گینگوی جو ہے وہ اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں ایک تو جیسا کہ ہمیں بہت سی کمپنیز کا پاس گینگوی لیکوڑ فارمز ریشن میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے لیٹر کی پیکنگ میں جیسا کہ سجنٹا کے پاس ہے آئی سیئے کے پاس ہے اور اسی طرح علی اکبر گروپ سانکراب سبھی کمپنیز کے پاس جو ہے وہ گینگوی جو ہے وہ لیکوڑ فارمز ریشن میں موجود ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کی مکعی کی جو فصل ہے اس کے اندر جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ نکیلے پتوں والی کم جڑی بوٹیاں ہیں اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں زیادہ ہیں تو آپ اس لیکوڑ گینگوی جو ہے لیٹر پیک میں مل رہی ہوتی ہے وہ آپ اپنی مکعی کی فصل کے اوپر اگر اس کا سفرے کر دیں تو آپ اپنی کپاس مکعی کی جو فصل ہے اس کے اندر جڑی بوٹیاں خاتمہ اٹھا طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کھیت کے اندر جو ہے وہ سخت جان جڑی بوٹیاں اس طرح کہ کھبل گاس ہے سوانگی ہے اور اس طرح ڈیل ہے بہت زیادہ ہے اگر ہم لیکوڑ والی گینگوی سنمال کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمارا کھبل گاس کنٹرول نہیں ہوتا اس کے لیے مارکیٹ میں موجود وہ بھی سیم گینگوی والا زہر ہوتا ہے لیکن اس کی فاربیشن تھوڑی چینج ہے اس میں زہر کی ڈوز زیادہ ہے لیکن اس کی جو فارمیلیشن ہے وہ وو پی فارمیلیشن پاوڈر فارم میں جو ہے وہ مارکیٹ میں فل کنٹرول کے نام سے ایسا کہ آئی سیئی کے پاس فل کنٹرول کے نام سے موجود ہے وہ اس کا اگر آپ اپنی مکہی کی فصل کے اوپر سپریہ کر دیں کہ اس کے اندر جو زیادہ جڑی بوٹیاں ہیں سخت جان جیسا کہ کھبل گاس ہے سوانگی ہے ڈیل ہے اور اس کے ساتھ اگر چوڑے پت والی جڑی بوٹیاں کم ہیں تو آپ اگر پاوڈر فارم والی گینگوی کا استعمال کرتے ہیں تو اپنی جو مکہی کی فصل ہے اس کو ہی طریقے جڑی بوٹیاں سے پاک کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم بات کریں گے کہ ہم نے دوز کتنی استعمال کرنی ہے ایسا کہ ہماری لیکوڈ فارمیلیشن والی جو دوز ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے چھ سو سے سات سو ایمیل فی اکڑ کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے اپنی مکہی کی فصل کے اوپر سپریہ کرنا ہے جیسا کہ پانی جو ہے وہ آپ نے سو سے ایک سو بیس لٹر لگانا ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پاوڈر فارم والی جو ہے وہ گینگوی اگر جو سخت جان جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کا جو ہے وہ آپ ایک پاک بوٹیاں کم ہے آپ نے کم پانی لگ رہا ہے آپ کی ٹینکیں جو ہے وہ تین سے چار لگ رہی ہیں تو اس کی دوز کو بھی جو ہے وہ ہم کم کر لیں گے ساتھ سو سے آٹھ سو گرام فی اکڑ کے حساب سے جو آپ سمرے کریں گے تو آپ جڑی بوٹیاں کسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو کاسکر بھائیو یہ تھی گینگوی کے حوالے سے مکہی کی فصل کے اندر جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کے حوالے سے انفارمیشن اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں کہ ڈیلا جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ماری فیلڈ میں اکثر ہوتا ہے تو وہ کسی بھی زہر کو نہیں مان رہا ہوتا اس کے لئے کہا ہے کہ آپ ہیلو سلفوران جو کہ کینزو کمپنی کا آرکس گولڈ کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے اس کا اگر آپ سپریک آ دیتے ہیں تو اس سے آپ ڈیلے کو جب سے کسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی مکہی کی فصل کو جی بوٹی سے پاک کر سکتے ہیں تو کاسکر بھائیو مجھے امید ہے کہ فارمزاد کو اس انفارمیشن کی سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھے سے لائک اینڈ شیئر زور کیجئے گا آئندہ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ